میرا نام نیاز حسین اور لوگ مجھے کالا خان کہتے ہیں اور میرے اصل نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں میری عمر اس وقت تقریباً بہتر سال سے زائد ہے اور میری عمر کا تقریباً بہتر اس طرح حصہ جو ہے وہ شکار میں گزرائیں میں نے جب ہوش سنبالا تو یہ شکار کے دو پیچ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی میرے والد صاحب ایک بہت اچھی شکاری تھی وہ زیادہ سی سی کا شکار کیا تھے اس کے بعد میں نے شکار شروع کیا تو میری عمر اس وقت تقریباً بارہ سے تیرہ سال ہو گئی میں نے ہمیشہ ایک جال کتے اور سرک کے ساتھ جیسے رسی بولتے ہیں اس کے ساتھ شکار کیا میں موسلی اکیلہ ہی شکار کرتا ہوں بٹیروں کے لیے کال اور بلارہ بھی استعمال کرتا رہا ہوں لیکن وہ دور کچھ اور تھے جب میں شام کو واپس آتا تھا تو بے شمار بٹیرے میں پکڑ کے لیا گئی لیکن اب وقت یہ آ چکا ہے کہ اگر دن بار پورا گھوم لیں تو ایک دو تین چار یا ہار لیا پانچ سے دس بٹیر پکڑ لیں تو بڑی بات ہے میں صبح سے ازان سے تقریب پہلے اٹھتا ہوں اپنی تیاری کر کے آستا آستا میں فیلڈ میں ٹکل پڑتا ہوں جہاں پہ مجھے کوئی بٹیر وغیرہ بولتا سنائی دیتا ہے تو میں اکیلے ہی جان لگاتا ہوں جال کو اچھی طرح لگا کے مکمل دیکھ کے جب میں متوین ہوتا ہوں تو اس کے بعد اگلہ مرلہ جو ہوتا ہے اس میں میں پھر رسی کا استعمال کرتا ہوں جسے ہم اپنی زبان میں سرک بولتے ہیں یہ کافی لمبی رسی ہوتی ہے کیونکہ میں کہلا آتا ہوں تو اس کا ایک سرہ مجھال کی ایک سیڈچر بنتا ہوں ویسے تو یہ دو لوگ کھینچ کے اسے لاتے ہیں جال کے پاس تاکہ جو بٹیر ہوتے ہیں وہ جال کے قریب آ جاتے ہیں میں کیوں کہ کہلا آتا ہوں تو میں ایک سرہس کا ایک سیڈ جال کے ایک سیڈ پہ حضر کے ساتھ باندھتا ہوں موسیقی 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 اربان نے ایک بات کیونکہ کافی لمبی رسی ہوتی ہے تو میں پھر سے ایک ترتیب کے ساتھ کھولتا رہتا ہوں ساتھ کیونکہ زمینیں مختلف عصو میں بٹی ہوتی ہیں اس نے ہر حصہ کوئی بڑا کوئی چھوٹا ہوتا ہے تو میں بڑے عصو کو دیکھ کر اس حساب سے اپنی رسی تیار کرتا ہوں جب میں مکمل رسی کھول لیتا ہوں تو ایک سرے سے میں کھینے شروع کر دیتا ہوں رسی کھینے جیسے جو شور ہوتا ہے اس کے آگیا کہ جو بٹی ہوتا ہے وہ ایسا ایسا چلنا شروع ہو جاتا ہے اور کسے میں کھینچتے کہتے ہیں بلکل جال کے نزدیک لے آتا ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بٹی روائے آتے ہیں وہ بھی جال کے نزدیک آ جاتے ہیں میں جو جال کے قریب پہنچتا ہوں اسی طرح میں اپنے آپ کو بالکل مطاعت کر لیتا ہوں اور جب رسی بلکل جال کے قریب پہنچ جاتی ہے تو وہ ایسا سے جال کے پیچھے ہو جاتے ہیں رسی کو ساتھ ساتھ کھینچ کے سبیشنا بھی ہوتا ہے اور ترتیب کے ساتھ اسے بھمنا بھی ہوتا ہے اب رسی بلکل قریب پہنچ چکی ہے جب رسی قریب پہنچتی ہے تو ہم مجھے زور زور سے کھینچتے ہیں تاکہ زیادہ شور ہو اس سے آگے جو بھی بٹی روائے رہا ہوں تو وہ بھاگ کے جال کے نیچے چلا جاتا ہے پھر میں جال کے پاس جا کے تھوڑا شور کرتا ہوں ہلاتا جلاتا ہوں اور جو کوئی بٹی روائے رہا ہوں اور سیدھا جال میں پھنس جاتا ہے یہ ہی میری خوشی کا لمحہ ہوتا ہے یہ ہی وہ خاص وقت ہوتا ہے جو مجھے مجزوز کرتا ہے جب کوئی اچھا بٹی روائے لگتا ہے تو میری خوشی دھگنی ہو جاتی ہے موسیقی